اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی وزو امان میں رکھے کلاس نائن مطالعہ پاکستان نیو مارچ میں جو اپ ڈیٹ کی گئی ہے بورڈ سکیم دو ہزار بائیس تمام جتنے بھی پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز ہیں ان کے لیے جاری کر دی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اس کے اکورڈنگ آپ نے اپنے اگزیمز کی تیاری کی تو مکمل نم نمبرز جو ہیں وہ یقینی ہیں آپ حاصل کر پائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو چپٹر کے لحاظ سے بتاتا جاتا ہوں ایم سی کیوز کے حوالے سے سب سے پہلے بتاتا ہوں اگر آپ کا چپٹر نمبر ون کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے چپٹر نمبر ون میں سے آپ کے دو ایم سی کیوز جو ہیں آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے چپٹر نمبر ٹو میں سے تین ایم سی کیوز آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے اسی طرح جو آپ کا چپٹر نمبر تھری ہے اس میں سے بھی تین ایم سی کیوز آپ کے پی پر کا حصہ ہوں گے اور اسی طرح جو چپٹر نمبر فور ہے آپ کا اس میں سے دو جو آپ کے ہیں کیا کہتے ہیں ایم سی کیوز آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے اس طرح آپ کا یہ والا حصہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم سی کیوز ٹوٹل جو آپ کی ہوں گے وہ آٹھ شامل کیے جائیں گے ٹوٹل آپ کے جو چپٹرز ہیں وہ فور ہیں یعنی چار چپٹرز میں سے آپ کا جو پیپر ہے وہ تیار کیا جائے گا اسی طرح اگر چپٹر نمبر ون کے حوالے سے میں بات کروں تو اگر شارٹ کوئیسٹنز کے حوالے سے بات کی جائے تو چپٹر نمبر ون میں سے آپ کے چار مختصر سوالات جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے یعنی چپٹر نمبر جو ون ہے اس میں سے آپ کے چار جو شارٹ کوئیسٹنز ہیں وہ آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے اسی طرح چپٹر نمبر ٹو جو ہے اس میں سے پانچ شارٹ کوئیسٹنز جو ہیں جو مختصر سوالات ہیں آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے اسی طرح چیپٹر نمبر تھری میں سے چھیں مختصر سوالات آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے اور اگر چیپٹر نمبر فور کی بات کروں تو تین مختصر سوالات آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے آپ کے سامنے ساری تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں ٹوٹل ایٹین جو شارٹ کوئیسٹنز ہیں وہ آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے آگے میں آپ کو تفصیلات بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے سوال میں کتنے کتنے آپ کے جو questions ہیں وہ include کیے جائیں گے کون کون سے حصے میں تو اسی طرح اگر long questions کے حوالے سے بات کی جائے تو chapter number 1 جو ہے اس میں سے آپ کا ایک long question جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اسی طرح اگر chapter number 2 کی بات کروں تو ایک جو long سوال ہے یعنی کہ جو تفصیلی جوابات والا حصہ ہے اس میں سے ایک سوال جو آپ کا شامل کیا جائے گا اسی طرح chapter number 3 اور 4 میں سے half اور half جو سوال ہے آپ کا شامل کیا جائے گا اب short questions کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ والا حصہ آپ کے کون کون سے جو سوالات ہیں ان پر مشتمل ہوگا اور کون کون سے chapter میں سے کتنے کتنے سوالات جو ہیں وہ شامل کیا جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو question number 2 ہے question number 3 وہ آپ کا مختصر سوالات پر مشتمل ہے question number 2 میں total chapter 9 سوالات ہوں گے جن میں سے 6 سوالات آپ نے حل کرنے ہوں گے chapter number 1 میں سے آپ کے چار مختصر سوالات جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے اس طرح chapter number 2 میں سے آپ کے پانچ مختصر سوالات آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے اس طرح آپ کا سوال number 2 جو ہے وہ complete ہو جائے گا اگر سوال number 3 کی بات میں کروں تو سوال number جو 3 ہے آپ کا اس میں chapter number 3 میں سے آپ کے چھے مختصر سوالات جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے اسی طرح اگر chapter number 4 کی بات کریں تو تین ہی مختصر سوالات جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے اس طرح آپ کا مختصر سوالات پر مشتمل یہ حصہ جو کہ question number 2 اور question number 3 پر مشتمل ہے یہ complete ہو جائے گا دونوں جو سوالات ہیں ان میں نونوں سوالات ہوں گے جن میں سے چھے کے جوابات آپ نے تحریری طور پر لکھنے ہوں گے اسی طرح long questions پر مشتمل آپ کا جو حصہ ہے وہ اس کے بارے میں بھی بتا دوں آپ کو کہ question number 4 5 اور 6 پر وہ مشتمل ہوگا ہر سوال کے 8 نمبر ہوں گے 8 marks جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے اسی question number جو 4 ہے اس میں 8 marks ہیں 5 میں بھی 8 marks ہیں اور 6 کے بھی 8 marks آپ کے ہوں گے chapter number 1 میں سے آپ کا سوال جو 4 ہے اس کے لیے تفصیلی سوال جو ہے وہ شامل کیا جائے گا یعنی long question جو ہے question number 4 میں سے آپ کا شامل کیا ہے question number 4 کے لیے chapter number 1 میں سے شامل کیا جائے گا اسی طرح جو question number 5 ہے آپ کا chapter number 2 میں سے یعنی جو آپ کا chapter number 2 ہے اس میں سے question number 5 کے لیے تفصیلی سوال جو ہے long question جو ہیں وہ شامل کیا جائے گا اسی طرح اگر question number 6 کی بات میں کروں تو وہ دو حصوں پر مشتمل ہے اے اور بی دونوں کے چار چار نمبر ہیں total 8 نمبر آپ کو ملیں گے question number 6 کے لیے تو اس میں chapter number 3 میں سے آپ کا اے جبکہ chapter number 4 میں سے آپ کا بی پارٹ جو ہے وہ شامل کیا جائے گا آپ کو بتا دوں کہ total جو long سوالات ہوں گے جو تفصیلی سوالات ہوں گے ان میں سے آپ کو تین میں سے دو جو ہیں ان کے جوابات کو تحریر کرنا ہوگا اس طرح آپ کا یہ حصہ بھی جو ہے وہ complete ہو جائے گا آپ نے اچھے طریقے سے اس scheme کے according اپنی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ بہت اچھے جو marks ہیں وہ لے پائیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلال academy official پر اس وقت تمام جتنے بھی subjects ہیں اور جتنی بھی classes ہیں ان کی جو latest board schemes ہیں جو کہ مارچ میں update کی گئی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی guest papers ہیں مختلف classes کے available ہیں یہ fresh guest papers ہیں اور ان کی مدد سے اگر آپ تیاری کریں گے تو مقبل numbers یقینی ہیں آپ انتیانات میں لے سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ نے channel کو subscribe بھی کرنا ہے ویڈیو کو like کرنا بھی آپ نے نہیں بھولنا اور share بھی کرنا ہے اپنے friends کے ساتھ تاکہ ان کو بھی پتہ لگ سکے اس حوالے سے کہ کون کون سے chapter میں سے کتنے کتنے سوالات ان کے شامل کیے جا رہے ہیں یہ بہت اہم ترین جو ویڈیو ہے یہ بنائی گئی ہے اسی وجہ سے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ کی جو new board scheme ہے وہ کیسے ہے اور اس میں سے کون کون سے سوالات آپ کے پیپر کا حصہ کس کس chapter میں سے کتنے کتنے سوالات شامل کیے جائیں گے کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ نیک منٹس میں مجھ سے ضرور پوچھ لینا ہے like کرنا subscribe کرنا اور share کرنا بالکل نہیں آپ نے بھولنا اور date sheet بھی میرے channel پر موجود ہے 2022 کے لیے جو new date sheet جاری کی گئی ہے اس وقت میرے channel پر بلالک ایڈمی official پر موجود ہے اس سے بھی آپ نے مدد لے سکتے ہیں آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ کا کون سا جو پیپر ہے وہ ہونا ہے کوئی بھی سوال ہوا تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے آپ نے اللہ حافظ